اعوذ باللہ میں شیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو برا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پیارے بہن بھائیو آج میں آپ کے لئے ایک چھوٹا آسا وظیفہ لائیوں جسے آپ نے رمضان کا چاند نظر آنے پہ کرنا ہے اور رمضان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شروع ہونے لگا ہے شروع ہونے والا ہے تو خدارہ اس موقع کو نہ گوائیے یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدلیں گے کیسے سارے مشکلیں ہسان ہوں گی کیسے برشانیاں دور ہوں گی اور رزق اور مال ہر وقت آپ کے گھر میں موجود ہوگا ایک سال آپ نے پڑھنا ہے اور پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوگی مال کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہوگی اور عمل بھی بہت چھوٹا سا ہے چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے اور ہے بھی بہت سان صرف دس سے پندرہ منڈ لگیں گے اور ساری پریشانیاں ختم دس سے پندرہ منڈ لگائیں اور پورا سال کا رزق حنصل کریں اللہ کو منع لیں نماز پڑھیں قرآن میں جید پڑھیں اور رمضان کے روزے رکھیں چھوٹا سا عمل ہے کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے وہی پاک صاف ہونا ہے وضو کرنا ہے اور جب بھی آپ کو رمضان کا چاند نظر آئے چاہے وہ مغرب کا ٹائم ہو چاہے وہ عشاء کا ٹائم ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے دو نفل حاجت کے پڑھنے ہیں گیارہ دفعہ آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنے ہیں جو نماز میں پڑھے جانا والا درود ہے درودِ ابراہیمی اور پھر آپ نے سورت فتح پڑھنی ہے تین دفعہ سورت فتح سورت فاتح نہیں سورت فتح جو چھبیس پارے میں ہے تین دفعہ آپ نے پڑھنی ہے پھر آخر میں آپ نے گیارہ دفعہ درودِ ابراہیمی پڑھنے ہیں پھر آپ نے اللہ سے پورے سال کا رزق مانگنا ہے پورے سال کے لیے مال مانگنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہوگی رزق کی فروانی ہوگی ایک دن چھوٹا سا عمل اور رزق کی بارش شروع انشاءاللہ تعالی بلے اللہ نے چاہا تو آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی ہر پڑھشانی دور ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی کامیابی ملے گی تو پھر یہ موقع ہاں سے نہ جانے دیں اور اپنے اللہ کو منا لیں رمضان آنے لگا ہے استغفار زیادہ سے زیادہ کریں نماز پڑھیں قرآن جد پڑھیں درودِ ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کو اللہ سے معافی مانگتے رہیں ویڈیو پسند آئے لاکھ شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے یہ عمل اگر آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے اس عمل کے کیا فائدے ہیں کیسے رزق کی فروانی ہوتی ہے کیسے اللہ بارش کی طرح رزق برسائے گا ویڈیو کو پلیز فل واج کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ